مشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار کیو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر بڑھ کے راہل گاندی پھر سے دیدی چیتاؤنی کہا سرکار بدلی تو آئی ٹی اور تمام سنستاؤں پر ایسی کاروائی کروں گا کہ دوبارہ سرکار کے پکش میں فیصلہ لینے سے فیلے سو بار سوچیں گے آخر کار کیوں دوستو مختار انثاری کی موت کی بات پرواشل کا ماحول بدل گیا ہے کیسے بی جی پی کے خلاف دوستو جنتہ میں روش آخر کار کیوں دوستو آزم خان لگتار سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں ٹرین لوگ بولے آزم خان کو بھی جیل میں ہی مروا دے گی یوگی سرکار کیوں آخر کار دوستو جو ہیں یہاں پر بھارتی جنتہ پاٹی خلاف آج سب سے بڑی ریلی کا آئو جن وپکش نے موڈی سرکار کو گھیرنے کا بنا لیا پلان تمام مددوں پر بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو آل نوٹیفکیشن پر دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے آج راہل گاندھی کا موڈی سرکار کے اوپر حملہ پھر سے ایک بار دوستو آئی ٹی ای ڈی سی بی آئی سب کو راہل نے دی کھلی چیتاؤنی راہل گاندھی نے کہا کہ اگر یہ لوگ اپنا کام ٹھیک سے کرتے تو بپکش کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوتی لیکن صرف بپکش کے نیتاؤں کے اوپر ای ڈی سی بی آئی کے چھاپے اور اب ایک اور سنستہ کو ایکٹیف کر دیا بی جی پی نے وہ ہے آئی ٹی آئی ٹی نے دوستو بقاعدہ اٹھارہ کروڑ کا جروانہ لگایا ہے جو ہے یہاں پر کانگریس کے اوپر اب کہاں سے دے گی وہ اٹھارہ کروڑ روپے یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے آپ کو بتاتے کیونکہ کانگریس کے پہلے ہی سارے اکاؤنٹ جس میں ایک سو پیتیس کروڑ روپے ہیں وہ بھی بین کر دیے گا ہے اور اب اوپر سے آئی ٹی نے ان کو جو یہاں پر جروانہ لگا دیا ہے ایسے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ موڈی سرکال لوگ تنتر کو ختم کرنے پر تلی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وپکش چناؤ لڑے آپ سمجھئے اس سے زیادہ بڑا گھوٹالہ 6100 کچھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ بی جی پی نے کیا ہے بی جی پی پر بنتا ہے جو آئی ٹی کا جربانہ لیکن آئی ٹی نے بی جی پی کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا آپ کو بتاتے اب اس میں ارون کے جی وال اور ممتب اینر جی کا بھی نام جڑ گیا ہے جی ان دونوں کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے جربانے کا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف وپکش کے نیتاؤں پر آئی ٹی کام کر رہا ہے ای ڈی کام کر رہا ہے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ موڈی سرکال نہ وپکش کو چناؤ لڑنے دینا چاہتی ہے نہ وہ چاہتی ہے کہ وپکش کچھ بھی کرے آپ کو بتاتے چلے دوستو آج دلی کے راملیلا میدان میں انڈیا گڑ بندھن کی سب سے بڑی ریلی لوگ تنتر بچاؤ ریلی جی ہاں کیجی وال کے جگہ جگہ لگے بڑے پوسٹر کیجی وال کی گرفتاری کے خلاف دوستو آج انڈیا گڑ بندھن وپکش 28 دل جو ہے یہاں پر دوستو اس میں بھاگ لینے آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلے انڈیا گڑ بندھن کی ریلی ایک راج نیتک لیرلی کے سانسا دوستو کیجی وال کی سپورٹ ریلی ہے آپ کو بتاتے پورے دلی کے راملیلا میدان میں کیجی وال کے پوسٹر لگائے گئے ہیں جیل کے پیچھے کیجی وال بند ہے سلاکھوں کے پیچھے دراصل کے جیوائل کی گرفتاری صرف ایک راج نیتک شڑی انتر ہے یہ وپکش شروع سے کہہ رہا ہے یہ ہی نہیں وپکش یہ تک کہہ رہا ہے کہ فیلحال موڈی سرکار دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو بھئیہ سارے کے سارے بھرشتہ چاری صرف وپکش میں بھرے پڑے اب اتنا سمجھدار تو دوستو پوری دنیا ہے جو موڈی بھکت ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ وپکش کو تو جاہن بوچ کر جو یہاں پر ٹارگٹ کیا جارہا لیکن انہیں تو مزہ آتا ہے کیونکہ وہ تو موڈی بھکت ہیں ان کے لیے تو اگر موڈی جی بائے ہوک اور بائے کروک کچھ بھی کر کے جیتے ہیں ان کے لیے بات جیتنا ضروری ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ کیا وپکش میں دوستو ایک بھی گھوٹا لے باز نہیں ہے صرف جو بیچارے سوری جو ستہ پکشے اس میں ایک بھی گھوٹا لے باز نہیں ہے اور جو وپکشے اس میں ہی گھوٹا لے باز ہیں ایسا تو دوستو ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بیجے پی کے ایک بھی نیتا کے گھر چھاپا نہ پڑے اور وپکش کے نیتاؤں کے اوپر ایک کے بعد ایک قرارے چھاپے پڑ کر ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا جائے کسی پر شراب گھوٹا لے کا آروپ لگا دیا جائے کسی میں کھنن گھوٹا لے کا آروپ لگا دیا جائے پہلے ہیمن سورین پھر ارون کے جیوال اور اب تو ممتہ بینر جی کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی بیجے پی جیل بھیج سکتی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیلحال بیجے پی کی مام سکتا کیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے دوستو جو ہیں یہاں پر ملی کرجن کھرگے کھرگے بولے لوگ تنتر کو بچانے کیلئے کانگریز نے پہلے بھی اپنی جان دی ہے ابھی بھی وہ دیش کیلئے اپنی جان دینے کو تیار ہے آپ کو بتا دے ملی کرجن کھرگے نے کہا کہ کانگریز پارٹی صرف ایک پارٹی نہیں ہے یہ گاندھی کی وچار دھارہ ہے گاندھی جی نے اس پارٹی کو بنایا تھا آپ کو بتا دے چلے ملی کرجن کھرگے نے کہا کہ گاندھی کے وچار اوپل چلنے والے لوگ ہیں آج جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ستہ کبھی ہٹے گی نہیں لیکن ستہ پلٹنے والی ہے آپ کو بتا دے چلے ملی کرجن کھرگے نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہم نبھائیں گے کانگریز کی گارنٹی ہے صرف ایک جملہ نہیں ہے جو موڈی سرکار دیتی ہے یہ ایک گارنٹی ہے انہوں نے کہا کہ پھر حال سب سے پہلی جو ہم نے یوجنا دی ہے کہ ہر یووہ کو گریجوئٹ کو ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے ہر مہیلا کو ہر سال ایک لاکھ روپے ملے گا دوستو یہی نہیں جو پیپر لیک ہو رہا ہے اس کے لیے سخت سے سخت خانون بنایا جاگا جس سے کہ پیپر لیک کرنے والا بھی سو بار سوچنے پر مجبور ہو جائے تمام جو سنستاؤں کو دوستو موڈی نے غلام بنا دیا ہے اس سے بھی نجات ملے گی یہی نہیں کھرگے نے یہ بھی کہا کہ فیلحال سرکار کی ناکامیاں صاف دکھائی دیتی ہیں ابھی حال ہی میں ایک ڈیٹا جیری کیا گیا ہے جس میں بتایا ہے کہ بھارت بیروزگاری میں نمبر ون پر پہنچ گیا ہے یہی نہیں یہ تک بتایا گیا ہے کہ 83 پرتیشت تو صرف یووہ ہی ہیں یووہ ہی ہیں جو بیروزگار گھوم رہا ہے جن کے پاس نوکلیاں نہیں ہیں اور اگر کچھ لوگوں کے پاس ہیں بھی تو وہ پرائیویٹ بس سے بتا نوکلیاں ہیں جہاں پر ان کو تنخہ نہ کے برابر ملتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ تمام ریپورٹوں کے باوجود بھی اگر کسی نے موڈی سرکار کو ووٹ دیا تو میں مان لوں گا دوستو کہ وہ لوگ تنتر نہیں بلکہ وہ تانہ شاہی چاہتا ہے وہ دیش میں انتی نہیں بلکہ دیش کو برباد ہونا دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ موڈی کو سپورٹ کریں گے جو لوگ دوستو اندھ بھکتے ہیں موڈی سرکار کو صرف وہی سپورٹ کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارا دیش آج نوکری میں پچھڑا ہوا ہے غریبی بروزگاری میں نمبر ون ہو رکھا ہے دوستو اور آپ دیکھ لیجئے اب تو دھرم کے آدھار پر بھی نمبر ون آ گیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی زندہ آباتی خلاف تمام وپکشی نیتا ہوئے ایک جھٹ ممتہ بینر جی نے دوستو بی جے پی کا پوسٹر جاری کر کے بی جے پی کو لپیٹا دراصل ممتہ بینر جی کے ایک شیئر کر رہے ہوئے پوسٹر پر جم کر ہنگامہ مچ رہا ہے اس پوسٹر میں ممتہ بینر جی دوستو ایک سیڑی کو لات مار رہے ہیں جس سیڑی پر شبیندر عدیکاری پردھان منتری نریندر مودی امیت شاہ اور دوستو کولکاتا کے چیز جستے سے جنہوں نے ابھی حال ہی میں استفادہ کر بی جے پی جوئن کر لی بھئی یہ پہلے جج تھے جنہوں نے بی جے پی جوئن کر لی اسی لیے ججوں پر آروپ لگتے ہیں خیر اب ممتہ بینر جی اس کو سیڑی پر لات مار رہی ہیں اور ممتہ بینر جی نے یہاں پر ایک بہت اچھی بات بھی لکھی ہے یہاں پر ترمول کانگریز نے شیئر کارٹون کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ فیلحال بی جے پی آلو کو مرچی لگ گئی ہے ممتہ بینر جی دوستو یہاں پر بھاچ پر خلاف مورچہ کھل رکھا ہے ممتہ بینر جی نے اور ممتہ بینر جی نے صاف کہا ہے کہ فیلحال جو لوگ دلی کے لوگ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود کو لڑکھڑاتے ہوئے پائیں گے ابھی جیت اپادیا اور دوستو پور جستے شبیندر ادھکاری اور پردھان منتری نرین موڈی گھرے منتری ہمیشہ یہ سب لوگ ہیں اس سوڈی پر اور ممتہ بینر جی لات مار کے اس سوڈی کو نیچے گرا رہی ہیں جس کے بعد بی جے پی کو مرچی لگ گئی ہے اور اس طریقے کی اب وہ ہندو مسلم والی باتیں نکال کر لیا ہے کہ ممتہ بینر جی ریپ ہو کوئی مسلم کا نام لیا ہے وہ ریپ کرے گا اور ممتہ بینر جی دیکھتی رہیں گی بچی کا تو تمام طریقے کی باتیں کی جا نہیں لیکن ایک چیز صاف ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ بی جے پی دوستو پوری طریقے سے جو ہے یہاں پر گیم آور ہو چکا اور بی جے پی دوستو بنگال میں تو کچھ بھی کر لے اگر میں آقلن کروں سیٹو کا دوستو تو آرام سے انڈیا گٹ بندھن یہ چناؤ جی سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس تمیل نادو ہے اور اس کے پاس دوستو جو ہے یہاں پر پشیم بنگال ہے یہاں پر زیادہ موڈی میجک نہیں ہے اس کے پاس جو ہیں ہاں پر دوستو کارناٹک ہے کارناٹک میں بھی کانگریس کا ہی ڈنکا ہے اور تمام راجے جہاں پر دوستو ساؤ تیریز میں کانگریس سب سے مضبوط پارٹی ہے تو ایسے میں بی جے پی کوہرانہ بہت ہی آسان ہے اگر دیکھا جائے ان سیٹو کا ان راجوں کا آقلن لگائے جائے کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں انہی راجوں میں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کوہرانہ زیادہ حال مختار انساری کی موت کے بعد دوستو بدل گیا پروانچل کا ماحول پروانچل کے لوگ بولے مختار انساری کو مارا گیا ہے ان کو زہر دیا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلیں حالانکہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھی یہ مختار انساری کے ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے اور ان کے بیٹے نے یاروپ لگایا تھا کہ ان کو اس پر کوئی سندے نہیں ہوگا کہ ریپورٹ پوزیٹیو ہی بتائی جائے گی ان کے بیٹے جو ہیں دوستو مختار انساری کے انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہمیں یہاں کے پولیس پریشاسن پر بلکل بھروسہ نہیں تھا ہم نے صاف کہا تھا کہ یہ جو پوست مارٹم ہیں یہ دلی کے لوگوں سے کرایا جائے لیکن اتہ پردیش میں ہی کرایا گیا آپ کو بتا دے چلیں دراصل یہ عاروپ لگ رہے ہیں کہ پوست مارٹم اپنے طریقے سے ہی کرایا جائے گا جو ریپورٹ چاہیے یوگی سرکار وہ ہی ریپورٹ بنوائی گی اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہی بتائی گی کیونکہ آپ کو بتا دے چلیں اس سے پہلے جب مختار انساری کے کھانے میں زہر کی بات نکلی تھی وہ ریپورٹ بھی اب تک سامنے نہیں لائی گئی اب غاہر سی بات ہے اب تو وہ ریپورٹ کا آنا ہی مشکل ہے اور جب یہی کہہ دیا گیا کہ ان کی موت کس چیز سے ہوئی ہے دوستو تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرحال ایک انسان جو اچھا خاصہ ہے اسے کھانا کھانے کے بعد اچانک سے کمزوری محسوس ہونے لگتی تھی اور جسے سٹاف نے وہ کھانا کھایا تھا وہ بھی پورا سٹاف بیمار پڑ گیا تھا جس کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں حالانکہ اس معاملے کو ڈھکنے کے لیے جیسے ہاتھ رس کی لڑکی کا جس کا ریپ کیا گیا تھا اس کو رات و رات اس کا انتم سنسکار کر دیا گیا تھا کسی کو بنا بتائے تاکہ ثبوتی ہاتھ نہ لگے یوگی سرکار دوارہ دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتی وہ نظر آئیں دوستو سنیتہ کے جیوال اور ہیمن سورین کی پتنی آئے ایک ساتھ دراصل آپ کو بتاتے چلے اب ارون کے جیوال اور ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین دونوں ایک ساتھ آگئی ہیں یعنی کہ اب کے جیوال اور سورین کی کمان دوستو دونوں پتنیوں نے سمال لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ارون کے جیوال کی جو وائف ہیں دوستو سنیتہ کے جیوال اور ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین دوستو ان دونوں نے کل ملاقات کی دونوں ایک دوسرے گلے بھی لگیں اور آپ کو بتاتے چلے دونوں نے اب بی جے پی سے لڑنے کا پلان بنا لیا ہے دوستو کے جیوال اور سورین نہیں تو خود اتریں گی دوستو چناوی پرچار میں مجھے لگتا ہے کیونکہ صاف دکھائی دیرا ہے چناو میں زیادہ سمیں رہ نہیں گیا ہے انیس اگست کو دوستو پہلا متدان ہونا ہے لوگ صفحہ کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ صفحہ دوستو ایک بہت بڑا چناہ ہوتا ہے یہ دیکھ کرتا ہے کہ اگلے پانس سال تک کس کی سرکار چلنے والی ہے دوستو پانس سال بہت ہوتے ہیں اس سرکار نے پانس سال نہیں دس سال میں پورے دیش کو برباد کرنے کا کام کیا ہے اور اگر دوستو انصاف چاہیے اگر سچ میں ان سب چیزوں سے بہار آنا ہے تو آپ ایک چیز سمجھ سکتے کہ بھارتی جنسہ پارٹی کو ہرانے کے لیے سب سے بڑا جو دوستو طاقت چاہیے وہ ہے ایک جھوٹا اور وہ انڈیا گٹ بندھن نے دکھا دیئے سیدھی سی بات یہ دوستو کہتے ہیں نا کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا اور وہی والا کام انڈیا گٹ بندھن کے ساتھ تمام نتاؤں پر جھوٹی آئی ٹی کے جو ہیں آپ پر وہ جاری کروا جا رہا ہے ٹیکس کے چالن اور جو ہے تمام لوگوں پر ایڈی کے کاروائیاں سی بی آئی کے کاروائیاں لوگوں کو پریشان کرنا اور چناوائیوں کا چپ بیٹھے رہنا دوستو بی جی پی کو سپورٹ کرنا تمام بہت سارے جج ایسے ہیں جو بی جی پی کے خلاف برا سننا پسند نہیں کرتے بی جی پی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں بہت سارے جج ایسے ہیں آج بھی جو آئی شواس میں دوستو لوگ ان کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ بی جی پی کے حق میں فیصلہ سنائیں گے کئی ایسی عدالتیں جو آج بھی بی جی پی اور یوگی سرکار کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف دوستو جسٹس چیزیں ہیں سپریم کورٹ کی جج نے ہی کھول دیا یونیورسٹی میں مورچہ دوستو آج بھی کچھ جیسے ہیں دوستو جو بی جی پی سے نہیں ڈرتے ان کے خلاف ٹپنی کرنے سے نہیں ڈرتے دی اصل سپریم کورٹ کی جج نے دوستو یونیورسٹی میں ڈی مونیٹرازیشن کو لے کر دوستو ایسی بات بتائی جس کو لے کر سب حیران ہوگا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو سپریم کورٹ کی جج جسٹس بیوی ناغراتن نے دوستو کہا کہ فی الحال آپ لوگ چناوی بونڈ کا گھوٹالا دیکھ رہا ہے لیکن ایسا ہی گھوٹالا ایک آٹھ سال پہلے ہوا تھا وہ اتنا بڑا گھوٹالا تھا دوستو جس میں 98 ایٹ پرتشت جو لوگوں کا پیسہ تھا وہ چلا گیا تھا اور خاص کر کے لوگوں کی نوکریاں دیش میں مندی آگئی تھی اور غریبی آگئی تھی یہ فیصلہ تھا دوستو ڈی مونیٹرازیشن یعنی کہ نوڈ بندی کا موڈی سرکار نے کہا تھا کہ ہم نوڈ بندی کریں گے تو تمام کالہ دھن واپس آ جائے گا لیکن آپ کو بتا دے چلے سپریم کورٹ کی مہلہ جج دوستو جسٹس بیوی ناغراتن نے کہا کہ جو 8 سال پہلے ہوا تھا جو ڈی مونیٹرازیشن وہ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا انہوں نے کہا کہ جو پیسہ دیش کا تھا وہ پیسہ دیش میں ہی رہا لیکن کالہ دھن کدھر گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا الٹا لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں اور بہت سارے لوگ موڈی کی اندھ بھکتی میں لائنوں میں کھڑے ہوگا نوڈ بدلنے کے لیے یہ ہی نہیں بڑے زوروں شوروں سے ہزار کا نوٹ بند کر کر دو ہزار کا نوٹ چلائے گیا آج وہ سرکار کی ناکامی شاف دکھائی دیتی ہے وہ دو ہزار کا نوٹ مارکٹ سے غیب ہو چکا ہے اور اس نوٹ کو اب بندی کر دیا گیا ہے تو دیکھا جائے تو موڈی سرکار کا جو نوٹ بندی کا فیصلہ تھا وہ دوستو ڈیڈاستر ثابت ہوا ڈیڈاستر اس لیے ثابت ہوا کہ کانگریس کا پانسو ہزار کا نوٹ بند کر کے دو ہزار کا نوٹ لائے تھے لیکن کالا دھن وہ دو ہزار کا نوٹ کالا دھن بن گیا لوگوں نے اس کو جوڑ کے رکھ لیا تو سرکار کو سے بند کرنا پڑا آج دیکھ لیجئے ہزار اور پانسو کے نوٹ دکھائی تک نہیں دے رہا ہزار کے نوٹ بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں صرف پانسو کا نوٹ ہی دکھائی دیتا ہے تو موڈی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہیں دوستو ڈی مونیٹرائزیشن جس کے بارے میں جس یونیورسٹی میں دوستو جسٹس بیوی نادراتھن نے پول کھول دی آپ کو بتا دیں یہ بھی انہی ججوں میں آتی ہیں جو موڈی سرکار کی کھٹیا کھڑی کر دیتی ہیں دوستو کب بہت سارے ایسے فیصلیں جو انہوں نے دیئے ہیں اور ان کے فیصلوں کی تعریف کرنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے بہت حمد چاہیے دوستو سرکار کے خلاف بولنے کے لیے کیونکہ ہم دیکھی رہا ہے جو کوئی بھی سرکار کے خلاف بولتا ہے اس کو سوشل میڈیا پر غدار خرار کروانے لگتے ہیں چاہے وہ چیز جسٹس ہی کیوں نہ ہو دوستو سپریم کورٹ کے ڈی وائے چندروو یہ سب بی جے پی کے آئی ٹی سیل کرتی ہے اور جو لوگ بھی بی جے پی کے خلاف جاتے ہیں انہیں بدنام کرنا بی جے پی کا کام ہے فیلحال دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کی حرکتوں پر بھڑکی ممتہ بینر جی کہا بی جے پی سے نہیں ڈرتے جو کرنا ہے کر لے بی جے پی دراصل آپ کو بتا دے چلے ممتہ بینر جی کا کہنا ہے کہ فیلحال بی جے پی کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے بی جے پی پورے دیش میں دوستو آج سی بی آئی ایڈی کا درپیوک کر رہی ہے ایک کارٹون کے اوپر بی جے پی ووال مچا رہی ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ بی جے پی کا تو کام ہے جگہ جگہ پر اس طریقے کے اتبات پھیلانا انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہی نہیں دوستو بی جے پی بار بار یاروپ لگتے رہتے ہیں کہ سرکار کی جو ناکامیاں ہیں وہ سب کے سامنے آ ہی جاتی ہیں بھارتی جنتہ باتی کو کیا لگتا ہے دوستو وہ دیش کے لوگ تند سے کھیلتی رہے گے اور جنتہ یوں ہی دیکھتی رہے گے جنتہ اس دیش کی دوستو بہت سمجھدار ہو چکی ہے اور اسے پتا ہے کہ سرکار نے نہ صرف فوجی بھائیوں کے زندگی چھین لی صرف پانچ سال کے لیے جوب دی جا رہی ہے فوج میں اور اگر آپ اس دوران شہید ہو گئے تو آپ کو کوئی وہ نہیں ملا کرے گی پینشن دوستو یہی نہیں نہ صرف اگنی ویر یوجنا بلکہ دوستو یواؤں کے سپنوں کو توڑا جا رہا ہے پیپر لیک کر دیا جاتا ہے وہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں دوستو پڑھائی کرنے میں اور اس کے بعد دوستو پیپر لیک ہو جاتا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ سرکار ہر مورچے پر فیل ہے صرف اپنا بخان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو سرکار ستہ میں وہ اپنا بخان کرتی ہے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن کیا اچھا کام کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میں یہ مانتا ہوں دوستو کہ اس کا فیصلہ جنتا کو کرنا ہے اس کو کس کو ستہ میں لانا ہے بس ایک بات یاد رکھیے دوستو کہ یہ سمیں دوبارہ نہیں آئے گا یہ سمیں بہت ہی ضروری ہے یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ آپ بھی جانتے ہو کہ وقت اس سمیں کی قیمت آپ سے اور ہم سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا دوستو کیونکہ سرکار کی تمام جو چیزیں ہیں جو تمام دوستو کے خاص کر کر چالاکیاں ہیں وہ سب کے سامنے آ ہی جاتی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی ہو یا بی جی پی کے دوستو نیتا وہ سب لوگ ایک چیز ضرور جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف دیش کے لوگ تندر کو دوستو برباد کرنے کا کام کیا ہے اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ بی جی پی دوستو پوری طریقے سے جو یہاں پر دیش کو اگر اس کا بس چلے دوستو تو پورا دیش آڈانی اور امانی کو بیج دے اور دوستو ہاتھ دھوکر نکل لے کیونکہ آج دیش کی تمام بڑی سمپتیاں آڈانی اور امانی کے پاس ہیں اور اس بات سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے اور یہ بات دوستو آج بھی ثابت ہو چکی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑے بڑے فیصلے ٹھیکے ان لوگ کو دیتی ہے جو بی جی پی کو چندہ دیتے ہیں چناوی بونڈ میں ہم نے کئی بڑی کمپنیوں کے نام سنے جیسے گیمنگ ریسٹوڈنن اینڈ گیمنگ کمپنی دوستو جس نے بی جی پی کو سب سے زیادہ تیرہ سو کچھ کروڑ روپے چندہ دیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر میگا انٹرپرائزیس کمپنی جس نے موڈی سرکار کو آٹھ سو کروڑ کچھ روپے کا چندہ دیا ایسے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ جو کمپنیاں موڈی کو چندہ دیتی ہیں موڈی جی نے بھی ان کو بدلے میں بڑے بڑے کانٹریکٹ دیے بینہ اس کے دوستو آپ سمجھ لیجئے آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جی پی کے نیتہ اوپی راج بھر نہیں کر دی مختار انساری کی تعریف تو بی جی پی انہی کو گھیرنے میں لگ گئی ہوگی دوستو آپ کو بتا دے چلے اوپی راج بھر نے مختار انساری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مختار انساری ان لوگ کے لیے مسیحہ تھے جن غریبوں کے لیے انہوں نے کام کیا دوستو آپ کو بتا دے چلے مختار انساری نے کئے غریبوں کے لیے کام کیا اور لوگ ان کو کافی مانتے بھی تھے مختار انساری کو لوگ پسند کرتے تھے اور ان کا ساتھ بھی دیتے تھے یہی کارن ہے جو آج بھی کئی لوگ مختار انساری کو یاد کر کر پورا حجوم ہمڑ پڑا تھا کیونکہ مختار انساری نے غریبوں کے لئے بہت کام کیا تھا مانا جاتے تھے کہ وہ غریبوں کے ماسیہ ہیں دوستو دیکھئے دوستو یہ تو کہا کوئی بھی اڑا سکتا ہے کہ اس نے اس کا مڈر کیا اس مڈر میں اس کا ہاتھ تھا اس مڈر میں اس کا ہاتھ تھا لیکن یہ صرف افوائی تھی یا سچ تھا یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا تھا حالانکہ کچھ فیصلوں میں ان کو سزا سنائی گئی تھی لیکن ان کے پریوار کا یہی کہنا تھا کہ ان کو جان بوچ کر جسٹس نہیں مل سکتا کیونکہ دوستو یوگی سرکار نے تمام مسلم لوگوں کے اوپر خاص کا کہ جو مسلم ڈون جن کے اوپر چپکا ہوا تھا ان سب کو جیل کے سلاحوں کو پیچھے پٹک رکھا اور جیلوں میں ان کی موتیں ہو رہی ہیں فیلال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے سبسکیپ